رمضان المبارک کی فضیلت سب پہ آیا ہے اسی لیے اس مہینے میں بہت سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور اس کی فہرست بڑی لمبی ہے لیکن میں اس ویڈیو میں دس ایسے کام جو بہت فائدہ مند ہیں بہت فضیلت والا اور بہت ضروری باتیں ہیں وہ کام وہ باتیں دس باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لہذا رمضان کے پورے مہینے میں یہ دس کام چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو ضرور سے ضرور کرنا چاہیے کیا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے نمبر ایک زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ یہ مہینہ بخصص والا مہینہ ہے لہذا جب خصوصی بخصص کا اعلان ہو جائے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اور زیادہ فائدہ ملے اس سے نمبر دو دنیاوی مسروفیات اور مساغل کو کم کر دینا چاہیے ویسے تو ہم پورے گیارہ مہینے دنیا کی طرف بھاگتے رہتے ہیں کام دھندے پہ لگے رہتے ہیں کم سے کم ایک مہینہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی طرف مت جائیے پورے ایک مہینے میں دنیا کا دھندہ آپ بند کر دیجئے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں کے مقابلے میں دنیا کے کاموں کو دنیا کی مسروفیات کو کم کر کے دینی مسروفیات عبادت کی طرف زیادہ تعلق اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے کی کوشش کرئے اس ایک مہینے میں کم سے کم کرنے کی کوشش کرئے نمبر تین رمضان کا روزہ تو ہم رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں ایک دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے روزوں کو قبول کر لے یعنی رمضان کے روزے کی قبولیت کی دعا آپ کو اور ہمیں ضرور سے ضرور کرنی چاہیے نمبر چار روزے میں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرئے چاہے وہ گناہ کان کے گناہوں آنکھوں کے گناہوں ہم زبان کے گناہ تو عام ہو گئے ہیں اور ہماری زبان اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ بعد بعد پہ گالیاں نکل جاتی ہیں بعد بعد پہ زبان فسلتی ہے اور ہم گناہ کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو گناہ تو آج ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ زنا کرنا ہی گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے گناہ بہت سے ہیں اور کانوں کے بھی گناہ ہیں آنکھوں کے بھی گناہ ہیں دیکھنے کے آنکھوں کے گناہ دیکھنے میں ہیں زبان کچھ کہنا تکلیف پہنچانا زبان سے کسی کو کچھ برا بھلا کہنا یہ سب زبان کے گناہ ہیں تو اسی لیے ہر طرح کے گناہوں سے روزے کو بچانا چاہیے کیونکہ جب روزہ رکھ کر ہم گناہ کریں گے تو اس سے ہمارا روزہ کمزور ہو جاتا ہے روزے کی طاقت کم جاتی ہے نمبر پانچ فرض کے علاوہ فرض تو پڑھنا ہی ہے فرض نمازیں جتنی ہیں اور جیسے رمضان میں تراوی ہے یہ سنتِ معقدہ ہے اسی طرح فرائض اور سنن کے علاوہ وہ تر واجب ہے فرائض اور واجب اور اس کے علاوہ سنن کے علاوہ جو اور دگر مستحبات نوافل نمازیں ہیں جو سنتِ غیر معقدہ نمازیں ہیں ان کا احتمام کم سے کم اس مہینے میں ضرور کریے خصوصا تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھئے یہ موقع بہت غنیمت موقع ہے ہم اور آپ روزہ تو رکھتے ہیں اور سہری کرنے کے لئے اڑتے ہیں سہری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یعنی سہری کرنے سے پہلے یا سہری کرنے کے بعد پانچ دس منٹ بھی بچا ہوا ہو تو ہم کم سے کم وضو کر کے تہجد کی دو رکعت یا چار رکعت چار رکعت پڑھنا بہتر ہے کم سے کم تہجد کی چار رکعت نماز پڑھ لیجئے ویسے تو آپ اگر اچھے سے پوری بارہ رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کم سے کم تہجد کی نماز ضرور رمضان کے مہینے میں پابندی سے پڑھا کریے یہ موقع اور یہ ٹائم بڑا بہترین اور بہت آسان ہوگا ہمارے لئے اس کے علاوہ جی دیگر نمازیں ہیں عوابین کی نمازیں ہیں چاشت کی نماز ہے اسراق کی نماز ہے یہ سب نمازیں بھی آپ پڑھا کریے اس کے علاوہ نمبر چھے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کسرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی جہاں خالی وقت ملے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریے نمبر ساتھ ذکر و ادکار میں مضغول رہیے آپ کھانا پکاتی ہیں عورتیں کھانا پکاتی ہیں پکاتی رہیے اسی طرح مرد حضرات کچھ کام کاج کر رہے ہیں تو کرتے رہیے لیکن زبان تو ابھی خالی ہے کم سے کم زبان سے حساب کی ضرورت نہیں تذبیحات کی ضرورت نہیں کہ آپ بیٹھ کر تذبیح گنتے رہیے کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیجئے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اس وقت آپ ذکر اذکار جیسے سبحان اللہ الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ جو اذکار ہیں اللہ کا نام لینا کلمہ توہیبہ پڑھنا یہ ذکر اذکار رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریے نمبر آٹھ دعا زیادہ سے زیادہ کریے دعا اس مہینے میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے اور ایک موقع ایسا ہے ایک ٹائم روزانہ رمضان میں ایک ایسا آتا ہے جس میں ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے اور رد کرنے کا چانس ہی نہیں ہے وہ ہے افتاری کے وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریے منہیمن میں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگتے جائیے افتاری کرنے سے پہلے پہلے افتاری کے ٹائم میں آپ دعا کا احتمام کریے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے لا ترد دعوتہو لا ترد دعوتہو یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اسی لئے دعا ضرور کریے اور خصوصی طور پہ افتاری کے وقت میں نمبر نو جو بھی عبادت کریں کم سے کم اپنے مرہوم اور مرہومہ جو آپ کے خاندان کے آپ کے محلے کے گزر گئے ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے عیسال سواب کر دیجئے اور عیسال سواب کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے یا ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ عیسال سواب کر دیں گے تو آپ کا سواب کم جائے گا اور ان کو مل جائے گا آپ کو جتنا ملنا چاہیے اتنا مل گیا مثال کے طور پہ سو نیکیاں آپ کو ملی اور آپ نے کہا کہ یا اللہ اس کا سواب میرے دادا میری دادی پردادا پردادی یعنی ہمارے خاندان میں جتنے بھی مرہوم مرہومہ ہیں سب تک پہنچا دیجئے اللہ سے آپ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو سو نیکیاں ملی تھی اور آپ کی سو نیکیاں آپ کے پاس ہی ہیں اس کے علاوہ اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سو نیکیاں ہر ایک ایک کو مل جائیں گی وہ بھی ہر ایک کو جو ملے گی تقسیم نہیں ہوگی دادا کو بھی سو دادی کو بھی سو پردادا کو بھی سو اللہ کی رحمت دیکھئے اللہ کی شان دیکھئے کتنا بڑا فضل و کرم ہے اللہ کا اسی لئے رمضان میں آپ عبادت تو زیادہ کرتے ہی ہیں اور اس میں کم سے کم مرہوم مرہومہ کا خیال کر لیجئے تاکہ کچھ فائدہ بغیر کچھ خرج کیے ان کو بھی پہنچ جائیں نمبر دس صدقات زیادہ سے زیادہ کریے صدقہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے غریبوں کی مدد کرنا غریبوں کو کچھ دینا کھلانا پلانا افتاری کے وقت میں ایک دوسرے کے گھر افتاری پہنچا دینا افتاری کرانا بہت ثواب کا کام ہے اسی لئے صدقات خیرات مدد زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریے یہ دس کام ہم میں اور آپ کو لگن کے ساتھ احتمام کے ساتھ کرنا چاہیے انشاءاللہ ہماری زندگی سور جائے گی